اور بات کرتے ہیں دہرادون کی جہاں سے سیلاب کی دل دہلا دینے والی تصویر سامنے آئی ہے اتراخنڈ میں بھاری بارش کے بعد ہدیان نالے افان پر ہیں اس افنتے نالے کو پار کرنے کی چکر میں پپی پپی کی جان کر بنائی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سیلاب کے بیٹھ پھز گئی ہیں اور کار میں سوار پتی پتی کی سانسے اٹکی ہوئی ہیں کار کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ جد گئے اور پھر شروع ہو اس زندگی کی جنگ لوگوں نے ایک ڈنڈے کا انتظام کیا اور لڑکی اور لڑکے کو ایک ایک کر ڈنڈے کے سہارے نکالنے کی کوشش کرنے لگے لڑکی حمد جھٹا کر ڈنڈے کی مدد سے نالہ پار کرنے لگتی ہے تب ہی وہ ہوا جسے دیکھ کر کسی کی بھی سانسیں اٹک سکتی ہیں ڈنڈا اچانک ٹھوٹ گیا اور لڑکی سیلاب میں بہنے لگی لیکن تب ہی ایک شخص مسیحے کی طرح سیلاب میں کودا اور کھڑی مشکت کے بار لڑکی کو بچایا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا بہاب دیکھئے ایسے میں اپنا بیلنس بنانا اتنا مشکل ہے اور ڈنڈے کی مدد سے لڑکی کو باہر نکالنے کی کوشش کی جاری اور یہ دیکھیں ڈنڈا ٹوٹ گیا جس سیڑھی کے اوپر اس کو چڑھا کے پار کرانے کی کوشش کی جاری تھی تو شکر رہا کہ یہ جو بھی آدمی ہے اور یہ سب کودے ہیں ندی میں اور جو سیلاب ہے پانی کا اور اس میں کسی طرح سے اس لڑکی کی زندگی کو بچایا جا رہا ہے اور پھر سے ان تصویروں کو آپ گوھر سے دیکھئے بہاب دیکھئے پانی کا جس طرح کی بارش پہاڑوں پر ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بڑا عام سا نظارہ ہو گیا ہے پہاڑوں پر ہمارے ساتھ ہمارے سمواددہ سندیپ نیگی جوڑ رہے ہیں سندیپ کیا اپ ڈیٹ ہے کیا پتی پتنی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ سرکشت وہ نکال لی گئی ہے کیا پتی بھی بچا لیے گیا ہے اور بھی کچھ اس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں یہ بلکہ دیکھئے کہ جو اترا سند ہے وہ لگتار اس طرح میں جو آتمانی آفت سے چوج رہا ہے وہ لگتار جو فارہ میں ہے وہ اپنا جو باری سے اپنا بھیا ہوا روپ لے گئے آ رہی ہے اور جو اسی پرکار جو ہم نے جو یہ جو یہ معاملہ ہے یہ رازتھاری دہرہ دون کے جو نالا پانی چوک کا یہ معاملہ ہے اور جو بتا دوں کہ یہاں پہ جو یہ دمکتی تھی جو یہ دھو یہاں سے اس راتے کو کراوس کر رہے تھے ادنے میں ہی جو پانی ہے وہ اتنا بیک سے آ جاتا ہے کہ ان کی کار بیچ پہ ہی پھن جاتی ہے اور پھننے کے بعد کافی دور تک بہے بیچ ہے بلکل سندیپ ہم دیکھ سکتے ہیں تصویروں سے کہ لڑکی کو بچا لیا گیا ہے اور بہت ہی رہت کی بات ہے اور بہت ہی رہے